موسیقی پڑا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ابو بکر یستازن اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں آپ کے قربت میں دفن ہونے کا عشاء ہو گئے ہمیں کیا حکم ہے تو اس وقت حجرہ عشاء تھا یہ گمبد خزرہ نہیں بنا ہوا تھا صرف حجرہ تھا اور اس کو تالہ لگا تھا اچھا بھی حضرت عشاء کے پاس رہا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تالہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا پھر کیا ہوا کہ وہ تالہ خود بخود کھلا پھر کنڈی بھی خود بخود کھلے اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور در سے آواز آئی اوصل الحبیب علی الحبیب لیند الحبیب علی الحبیب پشتا کن یار کو یار سے منا دو یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے تو قبر انور سے یہ آواز آئی حضور کے روزے انور سے یہ آواز آئی ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں یہ بات میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو ماذا اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلویر الرحمہ نے لکھا ہے تطیمہ مدارج نبوہ میں آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترقیب لی تو کہا حضور تو حضرت ابو دردہ نے جب حضور سے پوچھا ابن ماجہ کی رواہت ہے تو کہا حضور جب آپ وسال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھی تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرمایا ہاں بات میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو کہے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ان کو رزق دیا جاتا میرے حضور نے کہا رہا ہے ارسل تو الالخل کے کاف میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بے جاروں تمام مخلوق کا صرف انسانوں کا نہیں تمام مخلوق ارسل تو الالخل کے کاف تمام مخلوقات کا رسول ہو تو حضور مٹی کے بھی رسول ہے تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مٹی کے اوپر حرام ہے یہ لفظ ہے اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کی جسم کو کہے فَنَبِيُّ اللَّهِ هَيُّ يُرْزَقْ یہ سیاستہ گرے مائد پڑھا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا موسیقی